نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل بھائیب جی کے تی باڑی میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موتا گانس کا پرماننٹ علاج کیسے ہو موتا گانس عام طور پر کسی بھی دوائی کے سپریے سے نہیں سوکتا ہے چاہے کتنے بھی سپریے کر لو موتا گانس کھیت سے نہیں جاتا ہے لیکن اس کے لئے ایک الگ سے دوائی ہے جس کا اپیوک کر کے آپ موتا گانس کو پرماننٹ ہٹا سکتے ہو یہ دوائی صرف موتا گانس پر ہی اثر کرتی ہے اس کے علاوہ کسی پسل پر اثر نہیں کرتی ہے موتا گانس کا سپریے آپ دو پسلوں میں کر سکتے ہو گنے کی پسل اور مکے کی پسل ان دونوں پسلوں میں اگر آپ کی موتا گانس ہیں تو آپ اس دوائی کا سپریے کر سکتے ہو سیمپرو نام سے ایک دوائی آتی ہے سیمپرو جو کہ آپ جا جا آپ کے گیت میں موتا گانس ہی وہاں پر سپریے کر سکتے ہو اس سے بہت اچھے ریجلٹ ملتے ہیں حالانکہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے سوکنے میں ایک دم سے ریجلٹ نہیں آتا ہے 20 سے 25 دن لگتے ہیں اسے پوری طریقے سے سوکنے میں لیکن یہی ایک دوائی جس سے موتاگاز کو پرماننٹ سوکایا جا سکتا ہے پوری طریقے سے ایک دم سے سوک جائے گا موتاگاز اگر آپ کے حیط میں جا جائیں وہاں آپ سپری کروگے سیمپرو کا سیمپرو کے ایک چھوٹا پاؤ جاتا ہے جتنے بھی آپ کے گھت میں جورت ہو چاہاں چاہاں موتاگاز ہو وہاں وہاں سپری کروگے پورا گھت میں نہ کریں چاہاں چاہاں موتاگاز ہو وہاں سپری کر کے آپ اسے پرماننٹ ہٹا سکتے ہیں اس کے سپری سے چار سے پانچ دن میں یہ الکا پیلا پناتا ہے اور تیرے دیرے 20-25 دن لگتے ہیں لیکن سوک پوری طرح سے جاتا ہے لیکن یہ دوائی سپ آپ گنے کی اور مکے کی پسل میں ہی یوز کر سکتے ہیں دوسری فصل پر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی کھیت میں گنہ اور مکہ کی پسل ہیں تو آپ سیمپرو کا استعمال کر کے موتاگاز کا برماننٹ ڈیلاج کر سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بھی کمی ہی یوز کرنی ہوتی ہے ایک چھوٹا پاؤ جاتا ہے ایک تنگی کے لئے پریابت ہوتا ہے اور اور اس سے جمین کی اپ جاؤں کشمتہ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو آپ اس کا اپیو کر کے یا اپنے کھیتوں سے موتاگاز کا برماننٹ ڈیلاج کر سکتے ہیں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سسکرائب کامنٹ اوش چک کریں آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی